چھے لاکھ تیس ہزار کی بکریاں آپ نے لے لی فرض کیا دو دو بچے انہوں نے دے دیئے ہیں تین تین دے دیئے ہیں کسی نے چار چر بچے بھی دے دیئے ہیں ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ کراس ہو جائیں گی دوبارہ آپ کو دوسری مرتبہ دو دو تین تین چار چر بچے دوبارہ سے آپ کو دینا جو ہے نا شروع کر دیں گی ٹھیک ہے پھر بچے دینا شروع کر دیں گی اسی طرح آپ یار ایک فرض کیا پانچ سال آپ کو بکریاں بچے پیدا کر کے دے رہی ہیں پانچ سال میں چودہ بکریاں آپ نے لی ہوں گی تقریباً اڈھائی سو تین سو بکری بھی آپ کی بن گئی ہوگی اور پیسہ بھی آپ کے پاس بے بہا آ گیا ہوگا صرف پانچ سال کا آپ ایکسپیرینس کریں اس کے اندر پانچ سال کا پانچ سال میں آپ ان کے بچے جو ہے نا صرف عید پہ نر بیچی رکھیں مادہ آپ نہ بیچیں چھ لاکھ تیس ہزار پیکش کل ٹوٹل چودہ بکری ہے ماشاء اللہ سے دوبارہ لگی ہوئے ساری بکری ہیں دودھ بھی دے رہی ہیں دوبارہ لگ بھی چکی ہیں ریڈ کے اہم ہے آپ کو بتا رہا ہوں سلام علیکم ویور چھ لاکھ تیس ہزار پہ لگائے ہیں ہر سال آمدنی کم سے کم تیس لاکھ ارپے آپ کمائے ہیں اگر آپ گھوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں بریڈگوں پر کام کرنا چاہتے ہیں پیسے کمانا چاہتے ہیں زیادہ تر دے گئے ہیں میں نے لوگ دیکھیں فریق اور فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں ان چیزوں میں آپ کو بچت نہیں ہوتی آپ بحث کرتے رہتے ہیں بھئی اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں بریڈ بنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں اپنا ایک فیوچر بنانا چاہتے ہیں بھئی دیکھیں رسک حلال حق حلال کا روزگار کریں جس کام میں آپ کو پروفٹ بھی ملے بچت بھی ملے اور عزت بھی ملے دیکھیں ہر بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے ہر بندہ عزت کمانا چاہتا ہے ہر بندہ دولت کمانا چاہتا ہے چھے لاکھ تیس ہزار پر آپ لگائیں باہر جانے سے نوکری کرنے سے سب چیزوں سے آپ بولیں گے ہم دور رہتے ہیں ہم جو اپنا ہے کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ مند چیزیں آپ کو ملیں گے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں بجن ایک دیکھیں اپنا بزنس کر رہے ہیں نا ان چیزوں میں آپ کو نقصان بھی نہیں ہے خسارہ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے تو آپ کم سے کم یار چھے لاکھ تیس ہزار سے اپنا بزنس شروع کر لے دودھ والی بکریاں ماشاءاللہ پریکڈڈ بکریاں دودھ والی بکریاں بھی لگی ہوئے دوسری بھی لگی ہوئے ماشاءاللہ سے کل پوسٹ لگائی تھی کل والا مال الحمدللہ سیل ہو گیا آج نیا مال ہے نیا ریٹ ہے اور نئی چیزیں سابر گوڑ فارم کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اگر اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے نسلی چیز پالنی ہے نسلی چیز کا شوق رکھنا ہے ویڈیو پوری دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کافی معلومات ملے گی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس بزنس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بجنہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی کھائنا پھر بھی یہ چیزیں آپ سے ختم نہیں ہوں گی آپ دودھ پیئیں بچے ان کے تیار کر کے بیچیں اپنا ایک بچوں کا رسک جو ہے نا آپ ان چیزوں میں لگائیں آپ جتنے لگا رہے ہیں آپ کے پیسے آ رہے ہیں اگر آپ فری کا کھانا ڈال لیں آپ کے پیسے آ رہے ہیں اگر آپ بزاری کھانا ڈال لیں آپ کے پیسے آ رہے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں فری کا مقصد یہ ہے جس کے زمینے ہیں جس کے پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں اور وہ کاٹ کے آپ ان کو ڈالیں اگر آپ کے پاس چرائی ہے وہ ڈالیں اگر آپ کے پاس خوشک چاہ رہا ہے وہ ڈالیں سبزی کے بچے کچھ چھلکے ہیں یا پرانی سبزی ہے کوئی چیز ہے آپ وہ ڈالیں آپ ان سے ڈالیں گے تو نکلے گا نا آپ جتنا لگائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کمائیں گے آپ کو بکریاں چیک کراتا ہوں کتنے بچے پیدا کرتی ہیں دودھ کتنا دیتی ہے پاکستان کے کون کون سے شہروں میں یہ چلتی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ معلومات بھی ملے گی فارمنگ کے حوالے سے دودھ کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے الحمدللہ ہر طرح کی معلومات سابر گوٹ فارم کی طرف سے آپ کو دینے والے ہیں ویڈیو میں آپ جوڑے ہیں پہلے دل سے لائک دبا لیں اور ایک کومنٹس کر لیں آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں بقایا بکریاں میں دکھاتا ہوں شہ لاکھ تیس ہزار سے اپنا بزنس اسٹار کریں انشاءاللہ کم سے کم جو آمد نہیں ہے انشاءاللہ آپ کریں اپنے بچوں کا رسک بنائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں اور روزگار کی طرف آپ انشاءاللہ قدم بڑھیں اگر آپ آج قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ آپ اپنے خوشحال زندگی گزاریں گے بھئی آپ نسل کے اوپر نہ جائیں آپ وزن کے اوپر کام کریں دیکھیں نسل کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسے شہر ہیں ان میں نسل والی چیز نہیں سہل ہو رہی ہوتی وزن والی بھک رہی ہوتی ہے کوئی ایسے شہر ہیں ان میں وزن والی چیز سہل ہو رہی ہوتی ہے نسل والی نہیں ہو رہی ہوتی بھئی آپ گوش کے اوپر کام کریں آپ کو نسلی بکریاں دے رہو نا کوئی مسئلہ نہیں آپ لے کے رکھیں پالیں جو بکری دودھ زیادہ دیتی ہے نا بچے زیادہ دیتی ہے وہ اپنی نسلوں کو بھی چلاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر بزنس کریں گے آپ کی نسلیں بکھائیں گے آپ دیکھیں ان چیزوں میں فائدہ کیسے ملے گا آپ کو آپ لاد کے صورت میں مال ہم سے لے رہے ہیں نا اگر چودہ بکریاں آپ لے رہے ہیں فرض کیا چھ لاکھ تیس ہزار بھائی جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں یا پکستانی بھائی ہیں بھائی آپ چھ لاکھ تیس ہزار سے انشاءاللہ تلہ اپنا بزنس جو نا اسٹارٹ کر لیں انشاءاللہ تلہ چھ لاکھ تیس ہزار کی بکریاں آپ نے لے لی فرض کیا دو دو بچے انہوں نے دے دیئے ہیں تین تین دے دیئے ہیں کسی نے چار چر بچے بھی دے دیئے ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ کراس ہو جائیں گی دوبارہ آپ کو دوسری مرتبہ دو دو تین تین چار چر بچے دوبارہ سے آپ کو دینا جو نا شروع کر دیں گی ٹھیک ہے پھر بچے دینا شروع کر دیں گی اسی طرح آپ یار ایک فرض کیا پانچ سال آپ کو بکریاں بچے پیدا کر کے دے رہی ہیں پانچ سال میں چودہ بکریاں آپ نے لی ہوں گی تقریباً اڈھائی سو تین سو بکری بھی آپ کی بن گئی ہوگی اور پیسہ بھی آپ کے پاس بے بہا آ گیا ہوگا صرف پانچ سال کا آپ ایکسپیرینس کریں اس کے اندر پانچ سال کا پانچ سال میں آپ ان کے بچے جو ہے نا صرف عید پہ نر بیچی رکھیں مادہ آپ نہ بیچیں جتنی فی میل ہیں نا آپ ان کی نسلیں بڑھائیں آپ جو میل ہیں اس کو بیچی رکھیں بیچی رکھیں آپ اس سے پیسہ کمائی رکھیں ٹھیک ہے آپ عید پہ تیار کر کے کچھ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں بیزنس کر رہے ہوتے ہیں عید پہ تیار ہوتا ہے جو بکرہ وہ آپ کو پتہ ہے وزن بہت کرتا ہے کچھ ایسے بکرے ہوتے ہیں پچیس کلو گوشت ہے پچاس ہزار پر کا بچہ جو ہے نا کسائی کو بندے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں گوشت کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم میں نے آپ کو بتایا تیس لاکھ روپے کی آمدنی ہے اگر آپ چودہ بکریاں پال لیتے ہیں تو اگر آپ سال کا بتایا میں نے پہلا سال تو آپ کا ایکسپیرینس میں بھی جائے گا بچے چھوٹے ہوں گے بڑے ہوں گے آپ کا پہلا سال لگے گا یعنی کہ چھ منہوں میں آپ تو کام شروع ہو گئی ہے نا آپ کو بچت آنا شروع ہو گئی ہے تو ایک ساتھ جب بچت تب آئے گی نا جب آپ مال بیچیں گے آپ ان کے بچے اگر رکھے لیں گے آپ ریڈ کے اوپر کام کریں گے عید پہ بیچیں گے اس کام میں آپ کو بچت بہت زیادہ ہے وہ کیسے بچے نا اگر فرض کیا ایک سوا ہے چودہ بکریاں ٹھائیس بچے آپ پہلا سوا آپ ان کا سیل کار دیتے ہیں عید پہ تو وہ بکرے بڑے ہو جاتے ہیں اگر چودہ بکریوں نے بچے دی ہے نا چودہ نرم لگا رہے ہیں بھئی نسلی چیز یہ ان کے بچے ہوتے ہیں جو پیور بڑے قد کی بکری ہوتے ہیں ان کا بچہ کم سے کم عید پہ دو دانت یا چار دانت کا تقریبا دو سے دھائی لاکھ تین لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ اربقہ آپ کا سیل ہو رہا ہوتا ہے چار دانت بکرہ اور چھے دانت بکرہ یعنی کہ ڈیڑھ سال کے عمر میں آپ سیل کریں آپ فرض کیا بچے پیدا کر لیتی ہیں نا تو آپ عید دوہزار پچیس پہ آپ سیل کر دیں انشاءاللہ انہی کی بدولت آپ کو اتنا رسک ملے گا آپ سنبھال ہی نہیں سکیں گے یار اللہ پاک ان چیزوں میں برکت دیتا ہے شوق بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے شورت بھی دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے آپ اگر گوڑ فارمنگ کرتے ہیں بریڈ کے اوپر کام کرتے ہیں انشاءاللہ بچاتی بچاتے ہیں اگر اس لارڈ کو لینا کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھئی آپ میرا وارڈ سپ نمبر لکھ لیں اگر آپ کو کارگو چاہیے وارڈ سپ نمبر ہے 0336 232 77 77 دودھ بھی زیادہ بچے بھی زیادہ اور گوڑ فارمنگ کے فائدے بھی زیادہ ماشاءاللہ سے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں لیا یار دودھ والی دودھ کتنا دے رہی ہے میں آپ کو ایک سیمپل آپ کو چیک کرا دیتا ہوں ماشاءاللہ دودھ زیادہ دیتی ہیں بھئی یہ نسل اور یہ نسل جب دودھ زیادہ دیتی ہے آپ کو پتہ بچے بھی زیادہ دیتی ہوگی ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں ہمانہ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ دودھ کے لیے ماشاءاللہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ آ رہی ہے بھی مکھی چینی تو آج کل کے دنوں میں ماشاءاللہ دودھ بہت زیادہ دے رہی ہے بکریاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو اور بکریاں بھی میں چیک کراتا ہوں ادھر دیکھیں موٹی دھار میں بکری ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا جب بچوں کو پلاتی ہیں آپ تین بچے ہوں چار بچے بھی ہوں یہ پال سکتی ہے ماشاءاللہ سے آپ دودھ نہ پیئیں آپ جو نا ان کے بچوں کو پلائیں جتنا بچے دو ہزار پچیس سو روپے بائیس سو روپے اٹھارہ سو روپے کلو تو گوشت ہے بجن مختلف شہروں میں مختلف ریٹ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ گوشت کے اوپر کام کر لیں جتنا آپ ان کے دودھ پلائیں گے بچوں کو انشاءاللہ اتنا وزن بھی ہوگا اتنے پیسے بھی ہوں گے ٹھیک ہے پیسے بھی کمائیں عزت بھی کمائیں اور ماشاءاللہ دودھ بھی بیچیں ان کا ماشاءاللہ ادھر دیکھیں یہ دیکھیں موٹے موٹے تھنوں میں ماشاءاللہ بکری ہے ایک دو کا ریڈ میں نے نہیں بتانا اگر لاد کا سودا کرنا ہے نا لاد گا لاد کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ چل لے ہیں چھے لاکھ تیس ہزار پہ کی کل ٹوٹل چودہ بکری ہے ماشاءاللہ سے دوبارہ لگی ہوئے ساری بکری ہیں دودھ بھی دے رہی ہیں دوبارہ لگ بھی چکی ہیں ریڈ کیا ہے میں آپ کو بتا رہوں بجن ریڈ آپ کو جو میں نے دیا ہے نا ماشاءاللہ بڑا پیارا اور بہترین ریڈ دیا ہے پینتالیس پینتالیس ہزار کے حساب سے ماشاءاللہ یہ لاد کا ریڈ ہے چودہ چھے لاکھ تیس ہزار پہ کا یہ لاد کا ریڈ ہے ویڈ سپ پہ آپ مجھے کال کر لیتے ہیں بجن یہ لاٹ آپ لے کے چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ ان سے پیسہ بھی کمائیں انشاءاللہ عزت بھی کمائیں اور گھوڑ فارمینگ بھی کریں اور بریڈ کو پر بھی کام کریں ماشاءاللہ سے اس کام میں آپ جتنا اندر جائیں گے نا انشاءاللہ آپ کو بچتی بچتے لیکن دیکھ بال کرنی ہوتی ہے توجہ دے نہیں ہوتی ہے ٹائمنگ دے نہیں ہوتی آپ دیں گے تو آپ کمائیں گے نا آپ محنت کریں انشاءاللہ مزدور لے کے رکھ لیں یہ چود دیواری ہے پندرہ بھی پندرہ کی چودہ بکریاں رکھے ہوئی ہیں آپ مزید چودہ بکریاں اس میں چھوڑ دیں یہ گھر کے شہر میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر گھر کے سین میں ایک جگہ ہے نا پندرہ بھی پندرہ کی آپ ادھر چھوڑ دیں اس کے اندر ہی آپ ان کو کھانا ڈالیں خوراک ڈالیں اس کے اندر ہی جانور خوش رہیں گے اگر آپ شہر سے ہٹ کے ہیں گاؤں میں رینڈ پہ جگہ لے لیں آپ رینڈ پہ بھی پال سکتے ہیں یہ تو نہیں ہے آپ ایک نوکری کے اوپر بھی تنخواہ دار لڑکا رکھ لیں وہ ٹائم ان کو دے خوراک دے اور ان کے ساتھ محنت کریں انشاءاللہ اللہ پاک برکت جو بندے کے رسک میں ڈال دیتا ہے بھئی آپ دیکھیں کام کرنا ہے آج بھی کرنا ہے کل بھی کرنا سوچوں میں بندہ پڑا رہتا ہے آپ دیکھیں پھر پیسہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اگر ہوتے ہیں بندہ انویسمنٹ کریں دیکھیں پیسے کو پیسہ کماتا ہے بھئی آپ کی ضرورت ہوتے ہیں پیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ اسی ٹائم آپ سیل کر دیں مارکیٹ میں مارکیٹ منڈی تو پورے پاکستان میں ہے دیکھیں مرگے والا کام ہوتا ہے لوگ شوق سے جو لے رہے ہوتے ہیں وہ زبا کھانے والے بھی نہیں لیتے یہ وہ چیز ہے بھئی آپ مارکیٹ میں بیچیں آپ کے نیٹ کیس چیز پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں نقصان بھی نہیں ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے جب آپ کو پیسہ ضرورت ہے آپ مارکیٹ میں سیل کر دیں بچے ان کے اگر بکریاں بیچنا چاہتے ہیں جب ضرورت پڑ جاتی ہے بندے کو پھر سیل کر دیتا ہے ابھی مہینے دو مہینے کی لگی ہوئے نا بکریاں اگر یہ فرض کے تیار ہو جاتی ہیں بکری تو تقریباً لاک سے لے کر دو لاکھ روپے کیا بکری ہو گئی کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے نا فل ہائٹ میں بکریاں جوان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے قد والی بکریاں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں اگر کوئی چھوٹے قد والی بکریاں آپ نے نکال دینی ہے بھئی چھ لاک تیس ہزار پیسے آپ اپنا انشاءاللہ بیزنس شروع کر لیں آپ کاروبار کریں اور ان سے پیسہ لے ہی رکھیں انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ویڈس اپ نمبر میرا لکھ لیں اگر کار کو چاہیے میں آج ہی بھی دیتا ہوں ویڈس اپ نمبر ہے 0336 232 ڈبل سیون ڈبل سیون ابھی کال کریں ابھی خوش نصیب فائدہ اٹھائیں بھجن لارڈ کی صورت میں بڑا پیارا ریٹ آپ کو دے رہو ماشاءاللہ پینتالیس پینتالیس ہزار کے حساب سے چھ لاک تیس ہزار پر کی چودہ بکری ہیں ابھی کال کریں انشاءاللہ بھی آپ لارڈ کا فائدہ اٹھائیں